میں صرف چاہتا تو یہی تاکہ چمن کی ایشو پر بات ہو لیکن جب بات پیل گئی ہے اور افغانستان کی ایشو کے ساتھ سب کچھ ریلیٹ ہو گیا اور موجودہ جو افغانستان میں حالات اس پر بھی بات ہوئی تو اس پر بھی توڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا جناب اس پر حالات دن با دن خراب ہو رہے ہیں تشہدگرد دن با دن بڑھ رہی ہے اور ہر دن یہاں پر ہمارے سوپے میں اور ملک کے مختلف کونوں میں اٹیکس ہو رہے ہیں اور یہ انہی حالات کا تسلسل ہے جس کے طرف ہم نشاندہ ہی کرا تیارہے ہیں پچھلے دنوں نیکٹا کی بھی ایک ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ میں کلیرلی یہ بات لکھے گئی ہے کہ جو مذاکرات ہوئے اور اس مذاکرات کے دوران جو کشن دیا گیا اسی کے وجہ سے ملک میں بادمنی اور تشہدگردی بڑی ہے اب گزارش ہے کہ یہ جو ہماری فلوڈ پالیسیز ہیں اسی کا تسلسل ہے نا جو بار بار ہم نشاندہ ہی کرا تیارہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور یہ جب مذاکرات ہو رہے تو اس وقت بھی ہم نے یہ نشاندہ ہی کرائی تھی اور مذاکرات سے پہلے اغانستان میں جو پالیس ہی تھی ہماری اس کے بھی ہم یہی نشاندہ ہی کراتے رہے تھے کہ اگر یہ ہماری پالیسی رہی تو اس کے نتیجہ اس کے ہمیں بگت نہ ہوگا اور وہ نتیجہ ہمیں بگت رہے ہیں لیکن علمیہ جو ہے وہ یہ ہے بڑے افسوس کے ساتھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اصلاح کے بجائے ہم ابھی تک ہماری وہی سوچ ہے میں بڑی معذرت سے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں پر بہت ہوئی کہ سب افغان مل کے لڑے کوئی مل کے نہیں لڑا یہ ایک بندوق بردار گروہ وہ زبردستی آیا امریکن گیم تھی امریکہ نے دوہا ڈیل کے ذریعے پورا افغانستان کو ان کے حوالے کیا اب وہ ہمیں اس کو آگے بگت نہ ہوگا اور ہم اس پوری پروسس میں اس کا حصہ رہے ہیں اور ہمیں اب اس کو بگت نہ بھی ہوگا یہ کسی سے حل نہیں ہوگا یہ مولانا صاحب نے تلمہ کرام کا نام لیا میں ان کو چیلنج دیتا ہوں میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ حالات کو ٹھیک کرا کر دے گئے ہیں کافی وفود گئے ہیں ہر قسم کے گئے ہیں علماء کرام کی بھی گئے ہیں ہمائیدین کی بھی گئے ہیں بیروکریٹس کی بھی گئے ہیں جرنیلو کی بھی گئے ہیں ہر قسم کے وفد گئے ہیں لیکن حالات ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ وہ ان کے جو ساتھی ہے جو ہمارے ملک سے ان کا تعلق ہے مائنٹ سٹ ان کا وہی ہے جو ان کا وہاں پر افغانستان میں ہے انہوں نے بندوب کے زور پر وہاں پر قبضہ کیا یہ لوگ بندوب کے زور پر پاکستان میں قبضہ کرنا شاتے ہیں تو اب اس کو آپ سلجا کے دے جس کو بھی آپ لے کر جائیں گے نتیجہ وہی ہوگا ان کے طرف سے جواب یہی آئے گا تو یہ جو کلیرٹی ہے بطور حکومت بطور ریاست ہمیں اپنے آپ میں لانی ہوگی کہ بھئی ملٹنٹ مائنڈ سٹ کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا تعلق اور ان کو ان کو ڈسکرچ کرنا ہوگا جب تک اس کو ہم ڈسکرچ نہیں کریں گے اس مائنڈ سٹ کو اور توڑا بہت کئی نہ کئی کئی نہ کئی سافٹ کورنر ہوگا تو یہ سارا سرکل چرتا رہے گا اور ہم ایک رومانس میں مبتلا ہوں گا اور وہ اس رومانس میں مبتلا ہوں گے جس میں ہم مجاہدین کے وقت میں بیتے طالبان کے وقت میں بیتے ابھی بھی ہیں شاید اس کے بعد دائش کا ایک اور وہ سرکل شروع ہو ایک اور دور آئے اور ہم اسی رومانس سے مبتلا رہیں گے کہ بھئی ہم نے فلانے کو شکست تھی ہم نے اس کو شکست تھی روس کو شکست تھی امریکہ کو شکست تھی بنیادی طور پر ہم اپنے آپ کو شکست دے رہے ہیں اور اپنے آپ کا ہی امن و امان شکریہ جی جی ڈاکٹر افضل خان ڈانلہ سال